ابھی گوری گپتہ نے بولنا بھی ختم نہیں کیا تھا کہ آشنا کے کانوں میں گروت کی ہنسی گونجنے لگی تھی اس کے بعد اسے گروت کے بول سنائے دیئے کیا تو مزاک کر رہا ہے میں اس سے پیار کیسے کر سکتا ہوں یار لیکن تو تو اس کے ساتھ شاریڈک سمبند بناتا ہے نا اور وہ بارش والی رات جب تو اسے لے کر آیا تھا فور سیزنز ہوتیل تب بھی تو تم دونوں کے بیٹھ سمبوک ہوا تھا نا اگر تو اس سے پیار نہیں کرتا ہے تو پھر تو اس کے ساتھ کیوں سوئے گا مطلب پیار کرتا ہے نا بھائی آشنا کو ٹھیک گروت کے آواز کے بعد سورج کے بول سنائے دیئے تھے ریکارڈنگ کچھ دیر کی خاموشی میں چلی گئی تھی کیونکہ سورج کے سوالوں کا جواب اب گروت کو دینا تھا اس لیے کچھ دیر بعد واپس سے آشنا کے کانوں میں گروت کے بول سنائے دیئے سورج تو نے یار بہت زیادہ سوچ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے بس اس کا شریر بہت اچھا لگتا ہے آرام سے مجھے اس کے ساتھ سونے کا موقع مل جاتا ہے اور میں اس سے خوش ہوں لیکن اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور آگے میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے ریکارڈنگ کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ چھے گوری گپتا کی آواز آئی سن لیا نا بس تو اب کسی بھی بات کے چنتا مت کرو اور اس غریب لڑکی کو اتنا گمدیر تازے مت لو کچھ ہونے والا نہیں ہے گروید کو اس کے ساتھ صرف مزے کرنے تھے وہ اس نے کر لیا اور گروید کی بات چھوڑو ہر آدمی ایسا ہی ہوتا ہے انہیں دوسری لڑکیوں کے ساتھ سمبوک کرنے میں بہت مزا آتا ہے یہ سمانیسی بات ہے کیا تم واسطہ میں گروید کو اپنے جیبن بھر کے ساتھ ہی ہونے کا اور کیبل تمہارے ساتھ رہنے کی امید کرتی تھی بلکل بھی نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کی وہ کس کے ساتھ کیا کرتا ہے ریکارڈنگ سننے کے بعد سنجنہ کی چنتید بھابنائیں ایک دم شانتی میں تبدیل ہو گئی تھی اور اس کے من سے آشنا کو لے کر جو بھی شنکائیں تھی وہ اب جا چکی تھی تو بس نا پھر بھول جاؤ آپ اور یہ تو اچھی بات ہے کہ گروید نے دوسری لڑکیوں کو چھوڑ کر اس غریب لڑکی کے ساتھ سیکس کیا جب تم گروید کے ساتھ نہیں تھی تب اور نہیں تو کیا یار وہ دوسری لڑکیاں کتنی گندی ہوتی ہیں کتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو گروید کو تو گھر کا گھر میں ہی پورے مزے مل گئے اور اس پاگل غریب لڑکی کو احساس بھی نہیں ہوا کہ گروید تو بس اپنے شریر کی گرمی مٹانے کے لئے اس کے ساتھ سیکس کر رہا ہے اس پاگل لڑکی نے گروید کا اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا اس کے ساتھ اچھے سے بات کرنا اچھے سے اس کی دیکھوال کرنے کو پیار سمجھ بیٹھی بلکہ وہ تو بس گروید کے لئے اس کے شریر کی پیاس مٹانے کا خیلونا تھی جیسے جیسے گوری گپتہ کے موں سے یہ شبد نکلتے گئے اس نے آشنا کا تیرسکار پوروک اپمان کیا جیسے ہی سنجنا کے کان میں گوری گپتہ کے شبد گئے اس کے چہرے پر ہنسی آگئی تھی اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں دکھ رہی تھی لیکن اس کے بعد اس کی آواز میں شانتی آگئی اور وہ بول پڑی چھوڑنا یار اب اس غریب ہمشکل کے بارے میں بات کرنا چھوڑو سالے چار بج گئے اور وہ اب کبھی بھی آ سکتی ہے اگر اس نے ہماری یہ باتیں سن لی نہ تو ہمارا کھیل بھی گڑ جائے گا یار اوہ ہاں رکو میں کال کر کے دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں پہنچیے یہ شبد گوری گپتہ کے موں سے نکلے تھے اور اس نے اپنا فون نکالتے ہوئے آشنا کا نمبر ڈائل کر دیا تھا گوری گپتہ اور سنجنہ کی باتیں سن کر آشنا پوری طرح سے چوک گئی تھی اور ان کے کمرے کے بہار ہی کھڑی تھی لیکن جیسی آشنا نے گوری گپتہ کے موں سے نکلے شبد سنے ویسے ہی آشنا واپس سے حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئی تھی آشنا نے اپنے پس سے فون نکالا اور اسے سائلنٹ پر کر دیا تھا کہ تب ہی گوری گپتہ کا کال اس کے فون پر دکھائی دینے لگا تھا آشنا نے تورنٹی گوری گپتہ کا کال نہیں اٹھایا تھا بلکہ اپنے بیک کے ساتھ وہ واش روم میں گئی اور لمبی لمبی گہری سانسے لیتے ہوئے اپنے آپ کو پہلے شانت کیا اور اس کے بعد گوری گپتہ کا کال اٹھایا جیسی فون آشنا کے کان کے پاس پہنچا اس نے گوری گپتہ کے موں سے نکلے شبد سنے کہا ہو تم میں لفٹ میں ہوں بس پہنچی رہی یہ کہتے ہوئے آشنا کے دماغ میں وہ ساری باتیں چل رہی تھی جو اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرہ نمبر دو سو ایک کے باہر سنی تھی آشنا آشر چکت تو تھی لیکن ساتھی ساتھ چنتن میں تھی آشنا اپنی آواز پر کابو نہیں رکھ پا رہی تھی اور اس کی آواز میں کمپن صاف صاف محسوس ہو رہا تھا آشنا نہیں چاہتی تھی کہ گوری گپتہ کو کسی بھی بات پر شک ہو اس لیے گوری گپتہ کے سوال کا جواب دینے کے بعد جیسی آشنا نے بولنا ختم کیا ویسے ہی اس نے کال بھی کٹ کر دیا تھا دیوار کے سارے کھڑے ہو کر دھیمی دھیمی سے رکھتے ہوئے آشنا زمین پر بیٹھ گئی تھی آشنا کو آج گرویت سے الگ ہونا ہی تھا وہ دن آ چکا تھا بھلے گرویت لوگوں کی جان بچاتے ہوئے کومہ میں چلا گیا تھا لیکن آشنا وہ اور وقت گرویت کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی آشنا کا جیپور سے جوتپور تک کا سفر کافی دکھ پورن تھا وہ خاموشی اور اداسی کے ساتھ جوتپور لوٹی تھی آشنا کو اتنا وقت بھی نہیں ملا تھا کہ وہ گرویت کے کومہ سے باہر آنے کا انتظار کر سکے نہیں آشنا کو اتنا وقت ملا کہ وہ گرویت سے اپنا سوال پوچھ سکے کیا تم مجھے پسند کرتے ہو جوتپور آنے کے بعد اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انت میں اسے اس ریکارڈنگ سے بھی گزرنا پڑے گا آشنا ویسی اتنی دکھی تھی اور اس ریکارڈنگ نے آشنا کو جیون سے ہتاش کر دیا تھا گوری گپتہ کے موہ سے نکلے شبدوں کو سن کر آشنا کو اتنی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی کی اس نے گرویت کے موہ سے اس ریکارڈنگ میں سنے تھے کیا تم مزاق کر رہا ہے میں اس سے پیار کیسے کر سکتا ہوں گرویت کے آواز ساماننے تھی لیکن کٹھور تھی اور نردائی تھی سورج نے تو گرویت سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے پیار کرنے لگا لیکن گرویت نے تو بعد میں اس بات کو بھدے مزاق میں بدل دیا تھا اگر گرویت یہ بات آشنا سے سیدھے طور پر کہہ دیتا تو شاید اسے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا آشنا کو گرویت کے موہ سے نکلے ان شبدوں کو سننے میں پہنچا تھا سورج تھونا یار بہت زیادہ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے بس اس کا شریر بہت اچھا لگتا ہے آرام سے مجھے اس کے ساتھ سونے کا موقع مل جاتا ہے اور میں اس سے خوش ہوں لیکن اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور آگے میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے شاید گرویت نے یہی چیز سوچی ہوگی اس کو صرف اس کے شریر سے ہی پریم تھا کیونکہ بستر میں آشنا اس کا پورا ساتھ جو دیتی تھی آشنا کو اس رشتے پر کبھی بھروسہ نہیں تھا واسطب میں اپنی انسیکیوریٹی گرویت سے کوئی امید بھی نہیں ہوتی اور اگر امید نہیں ہوتی تو گرویت کے موں سے نکلے شبدوں کو سن کر آشنا کو کوئی آت بھی نہیں پہنچتا لیکن وہ کہاوت ہے نا کہ اب پچتا ہے کیا ہوتا جب چڑیاں چک گئی کھیت آشنا کے ساتھ ابھی یہی ہو رہا تھا اور وہ کافی نیراش تھی صرف گرویت سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آشنا سورگ سے سیدھا نرک لوگ میں پہنچ گئی تھی جو غلطی اس نے آٹھ سال پہلے کی تھی آشنا کو نام دیا پریشان کرنے والی عورت ایسے تو گرویت نے اسے بستر میں پیار کرنے والی عورت کا نام بھی دیا تھا دیا تھا نا اور چلو اب اگر بات نکنیم پر آہی گئی ہے تو پریشان کرنے والی عورت کے علاوہ بھی گرویت نے اسے سویٹ ہٹ نام دیا تھا حالانکہ گرویت نے یہ سب کافی سماننے طور پر بولا تھا لیکن آشنا نے ان شبدوں کو گمبھیرتہ سے لی لیا اسے اس نام کی عادت سے پڑ گئی تھی اور وہ گرویت کے قریب آنے لگی آشنا تو دن ڈات یہ بھی سوچتی تھی کہ ایک نہ ایک دن گرویت کو بھی اس سے پیار ہو جائے گا اور وہ اس کے بینا رہ نہیں پائے گی وہ اتنی زیادہ بےکوف تھی کہ غلطی کرنے کے بعد اور بار بار ٹھوکر کھانے کے بعد بھی وہ سمجھ نہیں پائے تھی اور گرویت کے بدلتے انداز کو اپنے پیار کا پرمان سمجھ بیٹھی لیکن یہ سب ٹھیک تھا کیونکہ اس کے بعد اب وہ پھر کبھی ایسا مرک نہیں بنے گی آشنا کافی نراش تھی کافی دکھی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے مانو کسی نے اس کے دل میں چھوڑا گھوپ دیا جس سے اسے سانس لینے میں بھی ہلکی تکلیف ہونے لگی تھی آشنا کو نہیں پتا کہ وہ کب تک ایسے ہی واشروم میں زمین پر بیٹھی رہی جب اس کا فون دوبارہ وائبریٹ ہوا تب آشنا نے واپس سے گوری گوپتہ کا کال آ رہا تھا اور سوہ بھاوک تھا کہ وہ آشنا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں آشنا نے گوری گوپتہ کے کال کو نہیں اٹھایا اور کٹ کر دیا تھا جب آشنا کھڑی ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا پورا شریر کانپ رہا تھا آشنا کے ٹھیک سامنے بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا جس میں دیکھنے کے بعد آشنا کو احساس ہوا کہ اس کا پورا چہرہ آنسوں سے بھر گیا تھا اپنے چہرے کو پوچھنے کے بعد آشنا سیدھا کمرہ نمبر 201 کی طرف بڑھنے لگی تھی جیسے ہی آشنا نے کمرے کے دروازے پر ٹک ٹک کیا ویسے ہی گوری گوپتہ کی آواز آئی اندر آ جاؤ آشنا نے حلکہ دھککہ مارتے ہوئے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر جا چکی تھی آشنا نے اپنے بیک کو دروازے کے ٹھیک پاس والی دیوار سے چھپکا دیا تھا آشنا نے نا تو گوری گوپتہ کی طرف دیکھا اور نا ہی سنجنا کی طرف اپنا بیک کھولتے ہوئے اس نے اپنے کپڑے نکالے اور واشروم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدھا واشروم میں جاگوسی تھی آشنا نے گرم پانی سے سنان کیا اپنے چہرے سے سنجنا والا میکپ نکالا اپنے بالوں کو سیدھا کیا اپنے کپڑے پہنے اور اس کے بعد وہ واشروم کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل آئی تھی سنجنا نے آشنا کو واشروم سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا سنجنا نے آشنا کو اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا سنکیت دیتے ہوئے بڑے پیار سے اور شالین آواز میں کہا آؤ یہاں بیٹھو اس کے بعد سنجنا نے آشنا کے لیے ایک کپ میں ادرک والی چائے ڈالی اور کہا چائے پیو آشنا نے سنجنا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ آشنا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے موں سے کوئی بھی شبد باہر نکلے وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے موں سے کوئی بھی آواز باہر نکلے گی تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی دھارہ بھی بہنے لگی اور وہ سنجنا اور گوری گپتہ کے سامنے تو اپنی لال اور آنسوں والی آنکھیں دکھانا ہی نہیں چاہتی تھی آشنا نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر رکھا تھا اور اسی انداز میں وہ سنجنا کے پاس بڑھ رہی تھی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے کھڑے ہی آشنا نے اپنے پوز سے اپنا فون کار کی چاہبی چھوٹے راجمہل کی چاہبیاں اور گرود کا ڈیبٹ کارٹ جو اس نے آشنا کو پیریش چاہتے وقت دیا تھا وہ سارا سامان نکال دیا تھا اور سنجنا کے سامنے ٹیبل پر ایک کیک کر کے رکھ دیا تھا اس سے پہلے کی گوری گپتہ اور سنجنا اس سے کچھ پوچھتے آشنا کا مو خود بخود کھل گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ یاد کر کے آئی ہو یہ رہا تمہارا فون تمہاری کار کی چاہبی یہ رہی گرود کے چھوٹے راجمہل کی چاہبیاں اس میں یہ کھالی مکھی دروازے کی ہے اور یہ والی مین بیٹھک کخش کے دروازے کی یہ چھوٹی والی ماسٹر بیڈروم کی اور یہ بڑی والی سٹڈی روم کی ہے ویسے تم بیٹھک کخش کے مین دروازے کو پاسورٹ ڈال کر بھی کھول سکتی ہو وہ ہے چھین کا پاسورٹ بولنے کے بعد آشنا نے سنجنا کا دھیان ڈیویٹ کارڈ کی طرف کندریت کیا اور کہا یہ گرود کا ڈیویٹ کارڈ ہے جو سیدھا اس کے بینک اپانٹ سے جوڑا ہوا ہے اس کارڈ کے پیچھے پاسورٹ لکھا ہوا ہے اس نے مجھے بدلنے کے لیے کہا تھا لیکن میں نے نہیں کیا اپنے ہونٹوں کو داتوں میں چھباتے ہوئے آشنا نے بولنا جاری رکھتے ہوئے کہا گرود نے تمہیں بہت سارے اپھار دیئے جو میں نے تمہاری علماری کے بڑے والے شلک میں تمہیں سامنے ہی دیکھ جائیں گے کچھ طوفے چھوٹی والی دراز میں بھی ہے میں نے ان طوفوں کو نہیں کھولایا اور نہ ہی کسی کا استعمال کی ہے مجھے جس حال میں دیئے گئے ہیں وہ ایسے کہ ویسے ادھر ہی تمہارا انتظار کر رہے ہیں کیا آشنا اپنے دکھ کو روک پائے گی کیا بولتے بولتے آشنا کے موں سے کچھ ایسا بہار آئے گا اپنے ہونٹوں کو داتوں میں چھباتے ہوئے آشنا نے بولنا جاری رکھتے ہوئے کہا گرود نے تمہیں بہت سارے اپھار دیئے جو میں نے تمہاری علماری کے بڑے والے شلک میں تمہیں سامنے ہی دیکھ جائیں گے کچھ طوفے چھوٹی والی دراز میں بھی ہیں میں نے ان طوفوں کو نہیں کھولا اور نہ ہی کسی کا استعمال کی ہے مجھے جس حال میں دیئے گے وہ ویسے کہ ویسے یدھر ہی تمہارا انتظار کر رہے ہیں کیا آشنا اپنے دکھ کو روک پائے گی کیا بولتے بولتے آشنا کے موں سے کچھ ایسا بہار آئے گا جس سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے کیا سنجنا اس سے تیکھے سوال کرے گی جب سنجنا کو پتا چلے گا کہ گرود جائپور کا اسپطال میں کومہ میں ہے تو کیا سنجنا جائپور جائے گی اور اس سے بھی زیادہ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آشنا آشنا بن کر گرود سے ملنے جائپور جائے گی کیا آشنا اب گرود سے نفرت کرنے لگے گی کیا ان کے پیار کا خاتمہ اس کا ہوگا جاننے کے لیے سنتے رہیے یہ پیار نہیں آسان